ہلو ویلکم نمستے سواگت ہے آپ سبی لوگ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نرائن کورنر میں میں نرائن آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آشک کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ سواستہ سرکشیت ہوں گے آگے ہوں میں آج ایک نئے content ایک نئے ویڈیو ایک نئی جانکاری کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے اور یہ جانکاری جیسے کی میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک self-employed کے لیے eligibility جب نکالنی ہوتی ہے تو وہ کس طریقے سے ہم لوگ نکالتے ہیں آج جو ہم capture کریں گے وہ vanilla program ہوگا یعنی کہ income-based program ہوگا proprietorship میں without obligation تو ہم چلتے ہیں اپنی slide کی طرف اور جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک self-employed کو professional non-professional self-employed کو proprietorship form میں income-based eligibility ہم لوگ کیسے نکالتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی slide کی طرف لیکن جانے سے پہلے پلیز ویڈیو کو like سیئے اور subscribe چینل کو رہو کر لیجے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز میں ہمارا اور آپ کا ساتھ بنا رہے جانکاری اگر اچھی لگے تو آپ اپسیشن کے طور پر میرے کو کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو like کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی slide کی طرف اور جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم self-employed professionals اور non-professional میں vanilla یعنی income program میں ریجیویلٹی نکالتے ہیں موسیقی 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 کے لئے کچھ ایک چیزیں ہیں جیسے کی جو آپ کی بینرشید پروفیٹ اور لاؤس میں ڈیکلیرڈ رہتی ہیں مجھے وہ لینے ہی پڑیں گی کچھ کمپوٹیشن میں بھی مل جاتی ہیں جو آپ کی انکم ٹیکس سے ساتھ ہوتی ہے کمپوٹیشن میں اس میں بھی ہمیں کچھ انکم مل جاتی ہیں اب وہ کس طریقے سے ہوتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہمیں ایک اینوار انکم نکالنی ہے سب سے پہلے آپ کی سالانہ آئے کتنی ہے یعنی کی آپ کی سالانہ آئے یعنی net profit after tax right net profit after tax as per the profit and loss account annual income net profit after tax کی جگہ آپ جو iatr بھر رہے ہیں after tax آپ وہاں سے نگا لیں آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں جو آپ کی income tax return میں دکھ رہے ہیں کہ tax دینے کے بعد کیا آپ کا net profit آ رہا ہے تو وہ action میں کچھ banks وہ بھی لکھتے ہیں لیکن میں یہاں پہ profit and loss لے لیتا ہوں کیونکہ انکر banks اور nbfc's net profit after profit and loss سے اٹھاتے ہیں کچھ banks nbfc's جیسے ہیں جو itr میں آپ کا جو tax pay بال ہے اس کے بعد جو بچ رہا ہے مان لیجئے ایک لاکھ روپے کی آپ کی itr ہے اس میں سے 10,000 روپے کا tax ہے for example اتر نہیں ہے تو اگر آپ کا 10,000 روپے کا tax ہے تو 90 جاتے ہو 90,000 روپے وہ آپ کا net profit after tax مانتے ہیں لیکن کچھ ایک nbfc's اور banks ایسے ہیں جو آپ کے profit and loss account کے ساتھ سے آپ کا net profit after tax مانتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ وہ لے لیں گے annual income کو نکالنے کے لیے اور ساتھ میں لیں گے depresition depresition آپ دیکھیں گے کہ جو بھی آپ fix assets use کرتے ہیں car ہو گیا furniture ہو گیا immovable assets سے آپ کی buildings ہو گئی ہر ایک چیز جب ہم اس کو اپیوگ کرتے ہیں تو وہ depreciate ہوتی ہے یعنی گھستی ہے گھساوٹ depresition مطلب کسی بھی چیز کو use کرنے سے use کرنے کے دوران اس سے ہوئی گھساوٹ یا depresition اس کی value کا depresition is called depresition جب ہم گاڑی لیتے ہیں کوئی نئی تو وہ showroom کے اندر الگ کیمت کی ہوتی ہے شوروم کے باہر آتے ہی وہ depresition اس کا count ہو جاتا ہے add ہو جاتا ہے یعنی کہ شوروم سے باہر نگلتے ہیں اس کی depresition value کم ہو جاتی ہے کوئی 10 لاکھ کی گاڑی ہے جب آپ شوروم سے باہر اس سے نگالتے ہیں تو وہ 10 لاکھ کی نہیں رہتی وہ 9 لاکھ یا 8 لاکھ کی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے سر وہ یہ ہوتا ہے جس میں ہم depreciate کر دیتے ہیں کیونکہ جیسی وہ گاڑی سڑک پہ کے آئی وہ depresition ہونی شروع گئی یعنی کہ وہ رننگ خساوٹ رننگ اس کی جو پاسٹ ہی وہ دیرے دیرے کم ہو جائے گی کیونکہ وہ اب رننگ میں اپنے آپ کو سب کرتی ہے کوئی بھی اپنی آئٹم جو بھی ہوتی ہے تو وہ جو depresition value ہے that is called depresition وہ آپ سب سنکلائیڈ میں خاتوں میں ہمارے جو countancy کے جو بہتر ہیں یا دوست ہیں وہ جانتے ہوں کہ depresition کیا ہے جنہیں نہیں پتا ہوں کہ میں نے یہ بتایا ہے کہ depresition کیا ہوتا ہے ایک calculation پر ہوتا ہے یہاں پہ سمجھنے والی ہے یعنی کہ depresition 100% یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے 100% if not jump more than 50% compared to last year otherwise average of last two years 2,00,000 کا میں نے depresition ہے اگر وہ 3,00,000 تک ہے تو وہی رہے گا اگر 3,00,000 سے زیادہ ہے تو میں average دے لوں گا 2 سال کا اور اس کے باہر اس کو capture کروں گا if any loan to be taken over the closing form new loan then take interest paid on closing یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کوئی بھی loan اگر take over کر رہے ہیں یا آپ نے bank سے کہا ہے کہ میرے یہ دو یا ایک loan جو میرے خاتوں میں دکھ رہے ہیں میں اس کو آپ کے loan سے بند کرانا چاہتا ہوں تو ایسے cases میں ہم interest جو دکھاتے ہیں اپنے خاتوں میں interest paid on loans اسی loan کا جو ہم بند کر رہے ہیں معنی کہ اگر آپ کے 10 loan چل رہے ہیں اس میں سے اگر دو loan آپ آپ نئے loan سے بن جو آپ لے رہے ہیں اس سے کرنا چاہتے ہیں تو bank صرف ان دو loan پہ جو آپ نے interest pay کیا ہے صرف اسی کو آپ کی income eligibility میں یہاں پہ annual income میں count کرے گا اب یہاں پہ سمجھتے ہیں آگے کہ کس طریقے سے ہے دیکھیں دیکھیں اب یہاں پہ for example میں نے ایک hypothetical figure لے لیا ایک example کے طور پہ میں نے ایک figures لیا جو ہے net profit after tax 8,86,890 روپے اب deposition یہاں پہ ہے 2,34,674 روپے یہ اب ایسا ہے کہ یہ ایسی کوئی value نہیں ہے جو 100% jump to you یا کچھ اس طریقے کا factor نہیں ہے یہاں پہ یہ normal factor میں میں نے 2 example کے طور پہ دی net profit after tax deposition اس کے بعد interest on loan جیسے میں نے وزی کرتی ہے وہ کوئی loan نہیں چل رہا تو یہاں پہ interest on loan 0 ہے annual income اگر میں ان دونوں کو 8,86,890 اور 2,34,644 کو پلس کر دوں گا تو میرا annual income کچھ نہیں آگئی 11,15,64 روپے 11,15,64 جو کی میری سالانہ income میں اس کو monthly نکال دوں گا پہلے کیونکہ منتھلی EMI calculate کرنی ہوتی ہے تو بائن کمیشہ monthly income نکال دے گا یہاں پہ میں اسے divide کر دوں گا 12 سے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو 92 630 روپے میری monthly gross income ہے یعنی کہ یہ میری gross income آوی right مجھے اس میں eligibility اگر کیسے نکالنی ہے تو میں again اپنی monthly income 65% ڈیلوں اب fix income obligation ratio 55% میں نکالوں جو کہ 6210 روپے یعنی 6210 روپے کی میں EMI pay کر سکتا ہوں اپنے ان کارٹوں کے income کے بیش پہ obligation میرا کوئی ہے نہیں یا کوئی EMI میری چلنی رہی یہاں پہ میں hypothetically ایک example کے طور پہ یہاں پہ ایمان لیتا ہوں کہ میری کوئی EMI نہیں ہے تو 6210 پوری میں EMI دے سکتا ہوں اب یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو 1075 روپے میں یہاں پہ لیا ہے 1075 روپے میں نکال کے 60210 سے divide کیا ہے یہاں 75 پہ ایک لاکھ روپے پہ میں یہاں پہ hypothetical لیا ہے کہ 10% پہ loan apply 15 سال کے لئے لئے اگر کوئی apply کر رہا ہے تو میں rate of interest 10% لے لیا اور 15 سال کے لئے 10 year لے لیا تو 1075 روپے 1 لاکھ پہ 10 پہ 15 سال کے لئے ٹھیک ہے یعنی کہ 56 لاکھ روپے کا loan لے سکتا ہوں یہاں پہ چیزیں میں آپ کو بتا دو گا کہ یہاں پہ دیکھیں obligation میں نہیں لیا میں یہاں پہ 8 سکتا ہے اس کے بعد آپ اس طریقے سے calculate کر سکتے جو بھی آپ کا آئے گا some of annual اس سے جوڑ لیجیے آپ کی annual income آجائے گی تو اس سے monthly نکال لیجیے ڈیوائی 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 12 اور پھر اس کے بعد 65% 65% کے بعد اس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے میں definitely اس کا reply آپ کو ضرور دوں گا آپ کو بتاؤ ہوں کہ کس طریقے سے income based manage ability کوئی بھی اگر آپ کو سنچیہ ہو تو میرے کمنٹ box میں اس کو تب تب تک سرکشت رہی جہ موسیقی